بھائیہ ساتھیوگ میں گصہ ہونے پر سراب دے دیتے تھے اور کلیوگ میں گصہ ہونے پر بلاک کر دیتے ہیں ہاں ڈیجٹل سراب چسمہ لگاؤنا سر کیا نام ہے آپ کا میرے پاس چسمہ ہی نہیں جلدی کا کام سیطان کا ہوتا ہے اس لئے ہم سوتے بھی لیٹ ہیں اور اٹھتے بھی لیٹ میرے لیے تو پیار تین ہزار کے نوٹ جیسا ہے نہ بنا نہ ملا اور نہ ہی ملے گا سنگر لوگ ٹائگر کی طرح ہوتے ہیں ہر وقت سکار کی تلاس میں ہوتے ہیں درد دلوں کے کم ہو جاتے کچھ رستے داروں کے مہ بند ہو جاتے ہیں کتنے شاندار بچار رکھتے ہیں جی جو خود گلاب ہے اس کو کیا گلاب دوں روز ڈے پر ایسے لڑکے نے ایک لڑکی سے بول کر پر اپنے پچاس روپے بچا لیے ساب باس کئسے کئسے لوگ رہتے ہیں کئسے کئسے لوگ رہتے ہیں جیسے دن میری گل بھرینٹ کی انٹری ہوگی اسے کھینچ کے چاہ تھپڑ ماروں گا پگلی اتنی لیٹ انٹری مارتی ہے یہ بھگوان کیا ظلم ہے ماں باپ کے علاوہ آپ کا باس ہی ہوتا ہے جو نہیں چاہتا کہ کبھی بھی آپ بیمار ہو یہ بڑی اچھی بات کہی ہے ہاں کتنے تیجسوی لوگ ہیں امر پاس چھوٹی چیزوں کو کبھی کمہ سمجھو جیسے کی ہم لوگ پہاڑ پر بائٹ سکتے ہیں لیکن سوئی پر نہیں کیوں رہے کمہ سب لینا چھوٹی چیز یہ بڑی اچھی بات کہی ہے لڑکیوں سے بحث کرنے کا مطلب دادی کو آئی فون چلانا سکھانا ہے کیوں رہے ہیں بھائی ایک بات بتا یہ نائی کی دکان پہ ہمیشہ جمین پہ بال گرے رہتے ہیں اور مکینک کی دکان پہ ہمیشہ تیل گرہ رہتا ہے یہ بینک والوں کو کیا دیکھتا ہے چیٹنگ کرتا ہے تو چیٹنگ 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 کرتا ہے تو سالہ کھاتے ہیں تو پستا نہیں اور کماتے ہیں تو بستا نہیں ایسا لگتا ہے جیسے بٹوے میں ناثرام گوڑ سے بیٹھا ہے سالہ گاندھی جی کو رہنے ہی نہیں دیتا کتا پال لینا سیر پال لینا اور گھوڑا بھی پال لینا پر یہ وہم مت پالنا کی سادھی کرنے کے بعد مجھے ہی مجھے رہیں گے تمہاری بینڈ بچ جائے گی